اسلام علیکم اسلام آباد کیپیٹل پولیس نیوز بلٹن کے ساتھ میں ہوم میں کل سوں میرے دروازے ہمیشہ اپنے شہریوں کے لئے کھلے ہیں اسلامباد پولیس ہومیسائیڈ انویسٹیگیشن یونٹ پولیس ٹیم کی مؤثر کاروائی سانہ شمس کالونی کے علاقے میں ڈکیتی کی واردات کی دوران مضاہمت پر دو دکانداروں کو قتل کرنے والے تین ملزمان گرفتار گرفتار ملزمان کی قبضی سے وارتات میں استعمال ہونے والے دو عدد موٹر سائیکل، تین عدد پسٹول اور چھینے کے قیمتی کاغذات و نقلی برامت گرفتار ملزمان کے خلاف تھانا شمس قالونی میں متعدد مقدمات درج مزید تفتیش چاری ہے اسلامباد پولیس نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران منشیات فروشی و دیگر جرائم ملوث چار اشتہاری و آدھی مجرمان سمیت تیرہ جرائم پیشہ ناصر کو گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان کے قبضی سے منشیات و اسلحہ ایمونیشن برامت ملزمان کے خلاف مختلف تھانا شات میں مقدمات درج مزید تفتیش چاری ہے اسلامباد پولیس شہرین کی جانمال کے تحفظ کے لیے تمام تر ممکنہ اقتماعات اٹھا رہی ہے کسی بھی جرائم پیشہ ناصر کو عمام الناس کے امن میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی ڈی آئی جی اسلامباد نے کہا کہ اسلامباد پولیس منشیات و شاب سوشی جیسے گناہوں نے کاروبار ہو گئے قانونی اسلحہ رکھنے میں ملوث اناصر کو ہر صورت قانون کے کٹہرے میں لائے گی اسلامباد پولیس کی حد سے زیادہ وزن اور ٹریفک کے بہاؤ میں رکاوٹ بننے والی گاڑیوں کے خلاف قانونی کاروائی جاری روہ سال کے دوران اکیس ہزار سے زیادہ حد سے زیادہ وزن والی گاڑیوں کے خلاف قانونی کاروائی کے تحت چالان جاری کیے گئے حد سے زیادہ وزن اور ٹریفک میں رکاوٹ کا باعث بننے والی گاڑیوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری رکھی جائیں اسلامباد پولیس حادثات کی روک تھام اور قانون کی بالہ دستی کو مساوی بنیادوں پر یقینی بنانے کے لیے ہر ممکن اکتماعات کر رہی ہے تاکہ شہر میں ٹریفک کی روانی کو برقرار رکھا جا سکے دی اے جی سلامباد سید علی رضا کا کھلی کچہری کا انکار کھلی کچہری میں شہریوں کی شکایات سن کر متعلق افسران کو احکامات جاری کیے اور درخواستوں پر دیئے گئے وقت میں قانونی کاروائی کر کے رپورٹ کرنے کی ہدایتی ہر شہری کو مساوی حقوق حاصل ہیں تمام درخواستوں پر میرٹ پر فیصلے کیے جائیں گے شہریوں کے مسائل کے حل کے لیے تمام دستیاب مسائل کو بروئے کار لائیں انہوں نے مزید کہا کہ کھلی کچہری کے انکار سے خود اتصابی کو بھی یقینی بنایا جا سکے گا یہ تھی اب تک کی نیوز اپٹیٹس مزید اپٹیٹس کے لیے دیکھتے رہیں اسلامباد کیپیٹل پولیس نیوز بولیٹن اور شہرہوں کی تازہ ترین صورتی حال جاننے کے لیے سنتے رہیں آئی سی پی ایف ایم نائیٹی ٹو پوائنٹ فور اللہ نگے بان